پچاس سالہ شخص رخص و سرور کی محفل میں ٹیک لگائے بیٹھا تو جو ہی اس کی نظر ایک خوب روح لڑکی پہ پڑتی ہے تو اس کے لہراتے بدن اور نازک آداؤں پہ دلہار بیٹھتا ہے رقاصہ کے حسن پہ ایسا فریفتہ ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ آ جاتا ہے پچاس سالہ شخص کو اپنے انداز محبت پہ ناز تو اٹھارہ سالہ دوشیزہ کو اپنی آداؤں کا خمار اس حسن و محبت کی آنکھ مچولی میں اظہار ہوا تو اہد و پیمان نے رستہ نکالا آنکھوں اور دل کا احوال زبان پہ آیا تو پچاس سالہ شخص اپنا تاروف راجر انجید سنگھ کے نام سے کرواتا ہے مگر تب تک محبو کو اپنے انمول ہونے کا علم ہو چکا تھا عشق و محبت میں ہر چیز ساکت تھی پنکھری گلاب نے وہ لہر پیدا کی کہ جس پہ حاکم پنجاب اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ رضا مند عمرت اصر کے گلبہار بیگم نے وہ فرمیش کی کہ عقل مہو تماشا ایک طرف انگریز کی آمد دامد جنگی محول تو دوسری طرف محبت علفت کی داستان کی شرائط اپنے آغاز پہ تائے پایا کہ ماشوق و محبوب کا درجہ بیمانی مقام علفت میں مقام ہمسری ہوگا عہد و وفا حاکم پنجاب نے قبول کیا شرط اول میں گھر والوں سے باقاعدہ رشتہ مانگنا ٹھہرا عشق و محبت اور جہان رسم و رواج ہمیشہ رقیب رہی جب کوئی راہ محبت کا رہ رو بن جائے تو سفر محبت کی مشقص سے کیا سروکار سکھ مذہب کے پیروکار نے اپنی محبت کی ہر فرمائش پہ سر خم تسلیم کیا تو رو گردانی یہ مذہب کی سزا کو بھی قبول کیا سبحان رائے کی تحریر کے مطابق باقاعدہ شادی کی تقریبات کا آغاز ہوا عمرت اثر کے رام باغ کا بنگلہ خالی کرایا گیا اس کی خوب تزین و آرائش کی گئے اور اس میں جو پہلا شخص نمدار ہوا وہ گل بہار بے گم تھی راجہ رنجیر سنگھ نے باقاعدہ مہندی لگوائی زیورات پہنے اور شاہی سواری بے بیٹھے رات کے چراغہ میں رام باغ کے بنگلے میں باقاعدہ رقص و سرور کی محفلیں ہوئیں ہر گائے کلہ کار کو سات سات ہزار روپے دیئے گئے وقت رخصتی کے بعد جب لاہور میں داخلے کا وقت آیا تو راوی پہ نیا پل تعمیر کروایا گیا جس سے گل بہار بیگم کی برات کا گزر ہوا گل بہار بیگم اب پنجاب کی ملکہ تھی اور ملکہ کا پالکی سے نیچے اتر کر دریاء پار کرنا ناممکن ٹھیرا بعد میں یہ پل کنجری پل کے نام سے مشہور ہوا نائنٹین سیونٹی ون کی پاک و ہند جنگ میں یہ پل کافی زیرے بیس رہا گل بہار بیگم سے شادی کے بعد راجہ رنجید سنگھ آٹھ سال زندہ رہا اس کی موت کے بعد انگریزوں نے پنجاب پہ قبضہ کر لیا گل بہار بیگم کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی انگریز نے گل بہار بیگم کا وظیفہ مقرر کیا اور وفات کے بعد ان کو اپنی ہی تعمیر شدہ مقبرے میں دفن کیا موسیقی